کیا آپ ایک رئیس نوجوان کا عبرت انگیز واقعہ جانتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ نوجوان کیسے دنیا کی برائیوں میں مبتلا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے نیکی کی راہ پر چلایا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس نوجوان نے سچے دل سے کیسے توبہ کی؟ اور کیا اللہ نے اس کی توبہ قبول کی یا نہیں؟ جاننے کے لئے چلتے ہیں آج کے اہم موضوع کی طرف محمد بن سماک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان الحاشمی بہت ہی ناز پروردہ رئیس تھا دل کی خواہشات پوری کرنے میں خواہشات اور لرزاد کی ہر نو میں آلہ درجہ پر تھا لڑکے لڑکوں میں ہر وقت مشغول رہتا نہ اس کو کوئی گم تھا اور نہ ہی فکر خود بھی نہایت ہی حسین چاند کے ٹکرے کی معنی تھا اللہ تعالیٰ کی ہر نو کی دنیاوی نعمت اس پر پوری تھی اس کی عام جنی تین لاکھ تین ہزار دینار اشرفیہ سلانہ تھی جو ساری کی ساری اسی لوگوں لاب میں ہرچ ہوتی تھی ایک اونچا بالا ہانہ تھا جس میں کئی کھڑکیاں تو شارع عام کی طرف کھلی ہوتی تھی جن پر بیٹھ کر وہ راستہ چلنے والوں کے نظارے کرتا اور کئی کھڑکیاں دوسری جانب باگ کی طرف کھلی ہوئی تھی جن میں بیٹھ کر وہ باگ کی ہوایں کھاتا خوش موے سونتا اس بالا ہانے میں ایک ہاتھی دان کا کبہ جو چاندی کی میہوں سے جڑا ہوا تھا اور سونے کا اس پر جول تھا اس کے اندر ایک تخت تھا جس پر موتیوں کی چادر تھی اور اس ہاشمی کے سر پر موتیوں کا جڑاؤ امامہ تھا اس کبہ میں اس کے یار اخباب جمع رہتے خدام عدب سے پیچھے کھڑے رہتے سامنے ناچنے گانے والیاں کبہ سے باہر مشتمع رہتی جب گانا سننے کو دل چاہتا وہ ستار کی طرف ایک نظر اٹھاتا اور سب حاضر ہو جاتی اور جب بند کرنا چاہتا ہاتھ سے ستار کی طرف اشارہ کر دیتا گانا بند ہو جاتا رات کو ہمیشہ جب تک نید نہ آتی یہی شگل رہتا اور جب شراب کے نشے سے اس کے عقل جاتی رہتی یار ان مجلس نے اٹھ کر چلے جاتے وہ جون سے اڑکی کو چاہتا پکڑ لیتا اور رات بار اس کے ساتھ حلوت کرتا صبح کو شترین چوسر وغیرہ میں مشکول ہو جاتا اس کے سامنے کوئی رنجو گم کی بات کسی کی موت کسی بیماری کا تذکرہ بلکل نہ آتا اس کی مجلس میں ہر وقت ہنسی اور خوشی کی باتیں ہنسانے والے قصے اور اس قسم کے تذکرے رہتے ہر دن نئی نئی خوشبوئے جو اس زمانے میں کہیں کہیں ملتی تھی وہ روزانہ اس کی مجلس میں آتی اندہ اندہ خوشبوئوں کی گلدستے وغیرہ حاضر کیے جاتے اسی حالت میں اس کے ستائیس برس گزر گئے ایک رات حسبیہ معمول اپنے قبا میں تھا دفتن اس کی کان میں ایک ایسی سریلی آواز پڑی جو اس کے گانے والوں کی آواز سے بلکل جدا تھی لیکن بڑی دلکشت تھی اس کے آواز نے کان میں پڑھتے اس کو بے چین سا کر دیا اپنے گانے والوں کو بند کر دیا اور قبا کی کھڑکی سے باہر سر نکال کر اس آواز کو سننے لگا وہ آواز کبھی کان میں پڑھ جاتی اور کبھی بند ہو جاتی اس نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ یہ آواز جس شکف سے آ رہی ہے اس کو پکڑ کے لے آو شراب کا دوڑ دورہ چل رہا تھا خدام جلدی سے اس آواز کی طرف دوڑے اور اس آواز کو تلاش کرتے کرتے ایک مسجد میں پہنچے جہاں ایک جوان نہایت ضائف بدن زرد رنگ گردن سوکھی ہوئی خونٹوں پر پشکی آئی ہوئی بال پراغندہ پیٹ کمر سے لگا ہوا دو ایسی چھوٹی چھوٹی لونگیاں اس کے بدن پر کہ اس سے بدن نہ ڈک سکے مسجد میں کھڑا ہو اپنے رب کے ساتھ مشکول تلاوت کر رہا یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے نہ اس سے کچھ کہا اور نہ ہی بتایا ایک دم اس کو مرضے سے نکال کر وہاں بالا ہانا پر لے جا کر اس کے سامنے پیش کر دیا حضور یہ حاضر ہے وہ شراب کی نشے میں کہنے لگا یہ کون شخص ہے انہوں نے عرض کیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے آواز آپ نے سنی تھی اس نے پوچھا کہ تم اس کو کہاں سے لائے ہو وہ کہنے لگے حضور مسجد میں تھا کھڑا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا اس رئیس نے اس فقیر سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے اس نے آوازو بللہ پڑھ کر یہ آیتیں بتائی ان کا ترجمہ یہ ہے بے شک نیک لوگ جنت کی بڑی نیمتوں میں ہوں گے مسیحریوں پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہوں گے اے مخاطب تو ان کے چہروں پر نیمتوں کی شرابی سر سبزی محسوس کرے گا اور ان کے پینے کے لئے حال اس شراب سنبہم محر جس پر مشک کی محر ہوگی ملے گی ایک دوسرے پر حرص کرنے والوں پر ایسی ہی چیزوں میں حرص کرنا چاہیے کہ یہ نیمتیں کس کو زیادہ ملتی ہیں اور ان کا ملنا عمال کی وجہ سے ہوتا ہے اس لئے ان عمال میں حرص کرنا چاہیے جن سے یہ نیمتیں حاصل ہو اور اس شراب کی امیزش تصنیم کے پانے سے ہوگی شراب میں کوئی چیز ملائی جاتی ہے تو اس سے اس کا جوز زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ تصنیم جنت کا ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مکرم لوگوں کو پانی دیا جائے گا یعنی اس چشمہ کا پانی مکرم لوگوں کو تو حال اس ملے گا اور نیک لوگوں کے شراب میں اس میں سے تھوڑا سا ملا دیا جائے گا اس کے بعد اس فقیر نے کہا ارے دھوکے میں پڑے ہوئے تیرے اس محل کو تیرے اس بالا ہانے کو تیرے ان فرشوں کو ان سے کیا مناسبت وہ بڑی اونچی مسہریہ ہیں جن پر فرش بیچے ہوئے ہیں ایسے فرش جو بہت بلند ہیں ان کے اسطر بیر ریشم کی ہوں گے وہ لوگ سبز اور عجیب و غریب کپڑوں پر تکیا لگائے ہوں گے اللہ کا ولی ان مسہریوں پر سے ایسے دو چشموں کو دیکھے گا جو دو باغوں میں جاری ہوں گے اس جنت کی پر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا یہ تو انجام ہے متقی لوگوں کا اور کافروں کا انجام دوزک ہے وہ کیسے سبت آگ ہوگی اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے وہ عذاب کسی وقت بھی ان سے حرکہ نہ کیا جائے گا اور وہ لوگ اس میں مایوس پڑے رہیں گے بے شک مجرم لوگ بڑی گمراہی اور ہماکت کے جنور میں پڑے ہوئے ہیں جس دن یہ موہ کے بل گسیت کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اور دوزک کی آگ لگنے کا ان سے کہا جائے گا کہ دوزک کی آگ لگنے کا مزا چکھو وہ لوگ آگ میں اور کھوٹے ہوئے پانی میں اور کالے دوئے کے سایاں میں ہوں گے اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی غصہ میں ہوں گے اور یہ لوگ اس عذاب سے کبھی نکلنے والے نہیں ہوں گے وہ آشمی ریس فقیر کا کلام سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور فقیر سے معانکہ کیا اور خوب چلا کر رونے لگا اور اپنے سب اہن مجلس کو کہہ دیا اور ایک گوریے پر بیٹھ گیا اور اپنی جوانی پر نوہ کرتا رہا اپنی حالت پر روتا رہا اور فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اس نے اپنے سب گناہوں سے اول فقیر کے سامنے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ شانہ سے اہد کیا کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہ کرے گا وہ درجہ بالا واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ اگر سچی دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں اور ضرور قبول کرتے ہیں چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گناہوں پر نادی ہو اور سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت دلچسپ رہی ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ ہیں موضوع شیئر کرتے رہے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیں موضوع شیئر کرتے ہیں